اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انیلیٹک فنکشنز کو یہ چیپٹر نمبر تھری ہے ڈی جی فنکشن آج ہم ڈیریویٹیو کو ڈسکس کریں گے ڈیفرینشی بیلیٹی کو اور کچھ ایسے ہم فنکشن دیکھیں گے کہ جو نوویر ڈیفرینشیبل ہیں اور اس طرح جو ہے ہم پھر سی آرز ایکویشنز انیلیکٹک فنکشنز اور اس طرح چلتے جائے گے تو سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ڈیریویٹیو کی کس پوز ایٹا کمپلیکس فنکشن is f is defined in a neighborhood of point z not ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی function جو ہے complex function f ہے جو کہ defined ہے کہاں پہ neighborhood کے اندر point z not ٹھیک ہے یعنی کس کو ہم لکھتے ہیں اوکے z minus z not less than epsilon ڈھیک ہے یہ neighborhood ہے ہمارے پاس the derivative of f at z not denoted by f prime z not is یہ اب جو ہے definition ہے derivative کی اور یہ definition آپ نے real analysis کے اندر پڑی ہے calculus کے اندر پڑی ہوئی ہے difference یہ ہے کہ وہاں پہ x اور y لیتے تھے یہاں پہ ہم z لے رہے ہیں z ہمارے پاس کے complex function ہے limit delta z goes to zero f of z plus del z minus f of z not over del z اور یہ بھی already ہے کہ limit v exist کرنا لازمی ہے limit exist کرے پھر یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے derivative ہے اب ایک example ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا ڈیریویٹیو کیسے لیں گے اس فارمولے کو ڈیوشن ہے ہمارے پاس z square تو کیا لکھیں گے اسے ہم اوکے اے ایف پرائیم آف z equal to limit del z goes to zero f of z plus del z کے آئے گا z plus del z کا whole square minus f of z not اوکے z square آئے گا over delta z ویسے آ جائے گا اب جو ہے اس کا سکیئر اوپن کرتے ہیں limit del z goes to zero z square plus del z کا whole square plus two into z delta z minus z square over delta z limit delta z goes to zero ڈیلٹا z plus two z اور اس پہ جب میں limit apply کروں گا تو یہ کیا بچے گا ڈیلٹا z plus two z over delta z یہ سے cancel ہو جائے گا limit delta z goes to zero delta z plus two z اور اس پہ جب میں limit apply کروں گا تو یہ چیز zero ہو جائے گی اور میرے پاس answer کیا ہوگا two z یہ ہمارا ہے derivative اگر ہم اس کو by definition جو ہے وہ solve کریں تو اوکے اس کے علاوہ بھی بہت ساری اگزمپلز آپ ڈیریویٹیو کی اس طرح کر سکتے ہیں بکس میں بہت ساری اگزمپل دی ہوں ہیں آپ کو دیکھ کے ان کو دوبارہ سے solve کر سکتے ہیں اب جو ہے میں ایک بہت ہی اہم question کرنے جا رہا ہوں nowhere ڈیفرینٹشی بہت ٹھیک ہے nowhere okay question ہے میرے پاس وہ کہتا ہے کہ f of z is equal to x plus i auto y sorry 4i auto y is nowhere ڈیفرینٹشی بل ٹھیک ہے یا اٹھ اینی پوائنٹ زی کیو پر یہ ڈیفرینٹشی بل نہیں ہے تو لیٹ کریں گے پروو کر دیں پروو لکھتے ہیں سلوشن لیٹ زی بی اینی پوائنٹ ان کمپلیکس پلین ٹھیک ہے کمپلیکس پلین کے اندر سے ہم نے پوائنٹ زی لے لیا اب جو ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایف پرائیم آف زی ہے وہ فارمولا ڈیلٹا زی گوز تو زیرو ایف آف زی پلس ڈیلٹا زی مائنس ایف آف زی اوور ڈیلٹا زی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کیلکولیٹ کریں گے ایف آف زی پلس ڈیلٹا زی ایز ایکوال ٹو کیا بنے گا جی آپ کے پاس ایکس پلس کیا جائے گا جی فور آئیوٹا وائے پلس ڈیلٹا ایکس پلس فور آئیوٹا ڈیلٹا ہوئے ٹھیک ہے اب اس میں سے جو ہے ہم نے یہ مائنس کرنا ہے اس کو مائنس بھی کر دیں زی پلس ڈیل زی مائنس ایف آف زی زیکوال ٹو یہ سارے کا سارا ویسے آئے گا ڈیلٹا ایکس پلس فور آئیوٹا ڈیلٹا وائے اب یہ مائنس ہو رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا مائنس ایکس مائنس فور آئیوٹا ٹھیک ہے تو یہ اور یہ جو ہے کینسل ہو جائیں گے ہمارے پاس بچے گا ڈیلٹا ایکس پلس فور آئیوٹا ڈیلٹا وائے اب جو ہے اگر اس کو میں ریپلیس کرتوں لیمٹ کے اندر یا اس ایکویشن کے اندر تو ایف پرائیم آف زی ایکل ٹو لیمٹ ٹیل زی کوز ٹو زیرو آگے ہمارے پاس کیا ہے یہ پورے کا پورا ایف آف زی پلس ڈیل زی منس ایف آف زی یہ ہم نے نکال لیا ہے اس کی جگہ یہ آ جائے گا پلس فور آئیوٹا ڈیلٹا وائے اور اس کے بٹے میں ڈیلٹا زی ہے تو ڈیلٹا زی کس کے ایکوال ہم نے لکھا ہے ڈیل ایکس پلس آئیوٹا ڈیل وائے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیلٹا زی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لیمٹ جو ہے اب ہمارے پاس لیمٹ ہے اور ہم نے اسے لاس لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہم جو ہیں لیمٹ کو اپروچ کرواتے ہیں دو طریقوں سے الانگ ریال ایکسس بھی اس کو اپروچ کرواتے ہیں اور الانگ امیجنری ایکسس بھی اس کو اپروچ کرواتے ہیں اگر ان دونوں کے انسر ایک جیسے آ جاتے تھے پھر ہم کہتے تھے کہ لیمٹ ایکزسٹ کرتی ہے اور یہاں پہ بھی ہم وہی کام کریں گے ریال ایکسس اس کو دیکھیں گے امیجنری ایکسس کے الانگ اس کو دیکھیں گے اگر اس کے ڈیریویٹو جو ہے اسے ہم آ جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیفرنشیبل ہے ادھر وائز یہ ڈیفرنشیبل نہیں ہے اب دیکھیں اس میں جو ہے الانگ ریال ایکسس ٹھیک ہے ریال ایکسس کا مطلب الانگ ایکس ایکسس تو ریال یہ دیکھیں یہ اس طرح جو ہے یہ ہم لیتے تھے ریال ایکسس اور یہ کیا ہوتا تھا امیجنری ایکسس ٹھیک ہے تو یہاں پہ الانگ ریال ایکسس تو ہمارے پاس جو ریال ایکسس دیکھیں اس ایکسس پہ وائز زیرو ہوتا ہے تو ڈیل وائی کیا ہوگا وہ ہمیشہ زیرو ہوگا تو دیکھتیں کیا آنسر آتا ہے ٹیل ایکس اوور ٹیل ایکس یہ بھی زیرو اور یہ بھی زیرو اس کا آنسر کیا آگیا ٹھیک یہ جو ہے ہم نے الانگ یہاں پہ میں چھوٹ سا آر ڈال دیتا ہوں اس کا مطلب ہے الانگ ریال ایکسس جو ہے اس کا آنسر ون ہے قیشن نمبر ون اس کو نام دے دیں الانگ امیجنری ایکسس امیجنری ایکسس کے الانگ جو ہے ایف پرائیم آف سی اس کو یہاں پہ آئی لکھ دیتا ہوں اچھا امیجنری ایکسس کے الانگ جو ہے اب اگر یہ امیجنری ایکسس ہے تو یہاں پہ ڈیلٹا ایکس کیا ہوگا ہمارے پاس زیرو ہوگا کیا بنے گا اوکے لیمٹ ڈیل سی کوز ڈیرو آہ فور آئے ڈیلٹا وائ آئی آئی ڈیلٹا وائ کیونکہ یہ ڈیل ایکس جو ہے دونوں زیرو ہو چاہتے ہیں تو یہ سے کینسل آنسر کیا ہمارے پاس ہوگا ہے اب ایکویشن نمبر ون اور ٹو سے آپ دیکھیں کہ ریل ایکسس کی علام جو ڈیفرنشی بل ہے وہ ایکوال نہیں ہے ایمیجنری ایکسس کی علام جو ڈیفرنشی بل ہے تو جب یہ ایکوال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فنکشن ہے وہ کسی پوائنٹ پہ بھی ڈیفرنشی بل نہیں ایفز نوٹ ڈیفرنشی بل ٹینی پوائنٹ زی آف کمپلیکس پین سیملیرلی میں ایک آپ کو ایک کویسٹن دے دیتا ہوں آپ کے پاس اگر ایف آف زی جو ہے وہ زی کلوجر ہے سوری زی کانجوگیٹ ہے ایٹ زی زیکول ٹو زی ناٹ تو یہ بھی جب آپ اس کا ایف آف زی نکالیں گے یہ بھی ایکزسٹ نہیں کرتا اگر تو یہ کوئیسٹن آپ سے ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ ہوتا بھی مجھے آپ بتا سکتے ہیں اس کا سلوشن میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس لیکچر میں اور اس میں ہم دیکھیں گے سی آرز ایکویشن اور آرز اینلائٹک فرنکشن ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ